بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز مائنمی سفیاد وحید جز لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹیکس فارمیٹنگ پراپرٹیز کی بات کی تھی اور تین ہم نے ٹیکس فارمیٹنگ کی پراپرٹیز دیکھی تھی کلر، ٹیکسٹ لائن اور ٹیکسٹ ایکوٹیشن آج کے لیکچر میں ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ ٹیکس فارمیٹنگ میں مزید کون کون سی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں یہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں عجیب سا لگ رہا ہے ٹیک ہے تو آپ کے سامنے یاد ہے کہ نیکسٹ ایک پراپرٹی ہے ٹیکسٹ انڈنٹ کے نام سے اگر تو آپ نے مایکروسوفٹ ورڈ میں ایک کام کیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا انڈنٹ کا یا آپ جب کوئی بھی بک دیکھتے ہیں یا جب آپ کوئی بھی ایسے رائٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ پیراگراف بناتے ہیں یعنی کہ جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ پیج کے سٹارٹ سے بلکل ٹاپ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ پیراگراف میں تھوڑی سی سپیج سوڑ دی جاتی ہے فاری جمپل یہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا یہ دو پیراگراف ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں text indent ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو basically یہ margin دے گا میں یہاں پہ use کرتا ہوں 3 em یہ unit ہے pixel بھی use کر سکتے ہیں دونوں پہ نہیں یہ ایک پہ کرتے ہیں یہ سیکنڈ پیراگراف میں class apply کر دیتا ہوں indent کے نام سے اسی پیراگراف پہ ہم indent کی property apply کرتے ہیں overall نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ normal form میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں indent dot کے ساتھ اس class کا آپ نے نام write کرنا ہے آپ کو already میں بتا چکا ہوں classes کو کس طریقے سے use کیا جاتا ہے یہاں پہ لکھتے ہیں text indent اس کو save کریں دیکھیں browser میں جیسے ہی refresh کریں گے تو second paragraph آپ کو یہ دیکھیں یہ first paragraph بالکل left سے start ہو رہا ہے second paragraph یہاں پہ کچھ margin آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ paragraph ناتے ہیں تو اس طریقے سے indent کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ for example میں لکھتا ہوں 20 pixel ٹھیک ہے یہ left سے اس کو 20 pixel وہ margin دے دے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے indent کو use کیا جاتا ہے یہاں پہ 3 em ہم رہنے دیں تو اس طریقے سے text indent کی property use کی جاتی ہے next ہم دیکھتے ہیں اس پیرگراف کو ہم ذرا short کر لیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ آجائے گا یہاں پہ کچھ اور right کر لیتے ہیں this is a paragraph ٹھیک ہے یہ آجائے گا اس کو فی الحال میں comment کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ نظر آرہ this is a paragraph آجائے گا اچھا اب یہاں پہ ہم ایک property دیکھتے ہیں text formation property وہ کیا کرتی ہے یہاں پہ use کر لیتے ہیں text 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 form ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ values کون کون سے ہو سکتی ہیں ایک تو value ہو سکتی ہے none تو اس میں text پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے علاوہ اس کی value ہو سکتی ہے capitalize اس سے کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جو word ہے اس کا first letter آپ کو capital نظر آ رہا ہے this کا t capital نظر آ رہا ہے اس کا i capital نظر آ رہا ہے a second s paragraph آپ complete دیکھ سکتے ہیں جس جس کے اوپر میں نے یہ property apply کی ہے یعنی جس element کے اوپر بھی کر رہا ہوں سب سب میں جو ہر letter جو word ہے اس کا ہر letter جو first letter ہے وہ capital نظر آئے گا اسی طریقے سے capitalized کی جگہ ہم ایک اور value use کر سکتے ہیں اوپر case اس کو save کریں refresh کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوپر case سے مراد یہ ہے کہ ہر letter آپ کو capital نظر آئے گا اوپر case میں اس نے اس کو کر دیا ہے ٹھیک ہے جو capital alphabets ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ایک اور value use کر سکتے ہیں lower case lower case میں کیا ہوگا تمام کے تمام lower case میں آ جائیں گے تو اس طریقے سے ہم text transform کی properties کو use کرتے ہیں text formatting کے لئے اسی طریقے سے ایک اور property ہے اس سے پہلے میں اس کو capitalize کر لیتے ہیں اچھا ایک property آپ اکثر دیکھتے ہوں گے text shadow کے نام سے ہوتی ہے یعنی یعنی آپ آپ کے سامنے یہ text نظر آ رہا ہے اس کو میں ایک کر لیتا ہوں ایک paragraph کر لیتے ہیں دا کہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے وہ چیز نظر آ جائے گی یہ آگیا اس کا found سا ہم زیادہ کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک paragraph نظر آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں اس کا shadow جیسا کہ آپ access software میں دیکھتے ہیں Microsoft Word میں آپ کسی بھی text کا آپ کو sometime shadow نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم property use shadow کے نام سے property ہے یہاں پہ ہم نے values دینی ہے اچھا values دینے کی ترتیب different ہو سکتی ہے تو میں یہاں پہ values دیتا ہوں اس کو میں فیل حال یہاں پہ color کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ color میں اس کو اس ہی فارم میں رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ color میں الگ سے دیتا ہوں فار example یہاں پہ میں کوئی بھی یہ color کا code میں نے write کیا اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں 10 پکزل 10 پکزل 3 پکزل یہ میں نے values لکھی ہیں سب سے پہلے output دیکھ لیں آپ کے سامنے بہت کم shadow نظر آیا ہے color میں change کر لوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آ جائے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ shadow زیادہ واضح نظر آ رہا ہے phone size یہاں پہ 30 کر لیں اب زیادہ آپ کو نظر آ جائے گئے اچھا اب text shadow کی میں نے یہاں پہ values کس طریقے سے دی ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے یہ آپ نے shadow کا color دی نا ہے یعنی کہ آپ shadow کو کس color میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ میں نے red کا یہاں پہ code دیا ہے red color کا تو آپ کے سامنے یہ shadow جو ہے red color میں نظر آ رہا ہے اس کے اس کے بعد اس کے بعد میں یہاں پہ value دی 5 pixel یہ دونوں different ہو سکتی ہیں میں یہاں پہ 7 pixel کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ refresh کریں اچھا اب یہاں پہ basically یہ first value تو آپ کو بتا دیا color ہے second کیا ہے basically یہ horizontally shadow کو move کرواتا ہے یعنی x axis go long ورٹیکلی shadow کو move کروائے گا یعنی y axis along اور یہ blur یعنی وہ shadow آپ کو blur کی form میں نظر آئے گا جیسے for example میں یہاں پہ 10 pixel کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ horizontally shadow move کیا ہے اس کو میں 20 pixel کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب اس کو میں 15 pixel کرتا ہوں یہ دیکھیں vertically یعنی y axis کے long shadow move کر رہا ہے blur میں یعنی کہ آپ کو shadow ہے وہ کتنا blur ہوتا کتنا کس form میں نظر آئے دیکھیں آپ کو یہ زیادہ dim ہو گیا تو یہ value اس لئے ہم use کرتے میں یہاں پہ two pixel use کر لیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو بلکل واضح نظر آ رہا تو اس طرح سے ہم text shadow کی property use کرتے ہوئے کسی بھی text کے ساتھ اس طرح سے shadow بھی دے سکتے ہیں i hope so آپ کو ان properties کی بھی سمجھ آئی ہوگی آج کے lecture میں جو جو ہم نے ڈسکس کی ہیں انشاء اللہ next lecture میں یہی سے continue کریں گے مزید دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا کون کون سی properties اور ہو سکتی ہیں youtube کا channel subscribe and feedback back لازمی دیا کریں اور دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ و ناصر